اسلام علیکم ویلکم ٹو پیچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موظم اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست رمضان کی مناسبت سے پاپڑی کی ریسپی بلکل پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست کرسپی بن کر تیار ہوگی لگے گئی نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں تیار کیا ہے آپ کی یہ چنہ چاٹ کو چار چان لگا دے گی بہت ہی زبردست ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ میں آپ کے لئے یہ ریسپی لے کر آئی ہوں آپ نے اس ویڈیو کو اس کے بلکل بھی نہیں کرنا میں اس کے اندر بہت ساری ٹپس شیئر کروں گے جس سے آپ کی جو پاپڑی ہے بلکل پرفیکٹ تیار ہوگی اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا تو آپ کے جو روزیں ہیں بہت آسانی کے ساتھ کر جائیں گے اور جو ہے اس کو میں سیف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ پورا مہینہ استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں جو یہ بیل آئیکن کا بٹنیں اس کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے پاپڑی بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے کھلے مو کا برطن لیا ہے اس کے اندر میں دو کپ میدہ لے رہی ہوں عام نورمل میدہ جو ہماری گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ اجوائن لیے اس کو میں ہاف ٹی سپون دیا اور ہاتھ میں اس طرح مسل کے ڈالوں گی تاکہ خوشبو جائے بہت اچھی اور زبردستی آئے اس طرح سے ڈالنے سے خوشبو بہت ہی زیادہ کھل کر آتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے اندر ڈال دیں گے آئل میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ٹری ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ اس کے جگہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں میں پہلے گھی کے ساتھ ہی بنا دی تھی تو اگر آپ آئل بھی یوز کریں گے کہ ریزرل جو ہے سیم ہی آئے گا ٹھیک ہے جی آپ اس کے جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کام آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک مسلنا ہے اس طریقے سے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے اسی سے آپ کی پاپڑی جو ہے بہت خستہ بنتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو پانچ منٹ تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو یک جان کر لینا ہے جو ہم نے آئل ڈالا ہے وہ میدے میں اچھی طرح لگ جائے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم اس کو پانچ منٹ تک مسل لیں گے اور جب ہم اس کو مٹھی میں دبائیں تو اسی شیپ میں برقرار رہے اور اس کو توڑیں تو یہ واپس سے ٹوٹ جائے یہ اس کے پہچان ہے کہ یہ بہت اچھے سے مسل چکا ہے یہ اس طریقے سے میں نے اس کو دبائیا تو یہ ایک مٹھی میں بلکل بند ہو گیا اور یہ کھل جائے گا بات میں ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو پانچ منٹ تک بہت اچھے طریقے سے مسل نہ آئے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے اب ہم اس میں نارمل جو ٹوٹی کا پانی ہوتا ہے نہ ہی میں نے گرم لیا ہے نہ ہی میں نے بہت تھنڈا لیا ہے جو ٹیپ پورٹر ہوتا ہے اس سے ہم نے بہت تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم نے اس کو گوننا ہے ہم نے بہت ہارڈ ڈو گوننی ہے نرم نہیں بنانی ٹھیک ہے جب اس میں ہم پانی کا استعمال بہت کم کریں گے یہ دیکھیں میں کس طریقے سے گوند رہی ہوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کر رہی ہوں اور سائٹ میں کرتی جاؤں گی اور جو باقی کا ڈرائے ہے اس میں ہم چھیٹا ماریں گے بس پانی کا ہم نے ایک ساتھ جیسے ہم روٹی کا آٹا بناتے ہیں اس طرح نہیں کرنا ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ ہم نے اس کو گوننا ہے تاکہ یہ ایک سخت سی ڈو گونج ہے یہ بلکل سموت نہیں ہوگی بس جیسے آپ کو لگے کہ یہ بلکل جو خوشک آٹا ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو بس آپ اس کو گوننا ختم کر دیں یہ سموت نہیں ہوگا یہ ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ سخت ہے جو ہم روٹی گھر میں بناتے ہیں اس سے یاٹا سخت ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس طریقے سے گول کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ریس دینا ہے اس کے اپر ہم آئل لگا دیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو آئل لگا کے اس کو ہم کچن کاؤنٹر پر میں چھوڑ دوں گے اس کو دس منٹ دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے فریج میں نہیں رکھنا اس کو پائے ہی رکھنا ہے اس کو میں پلاسٹک سے اس کو کور کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کپڑے سے بھی کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میرے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں کاؤنٹر پر اپنے اس کو نکال لیا اپنے آٹے کو دیکھیں یہ سموت نہیں ہوگا میں نے کوئی جیسے پہلے بتائیے یہ رف اس کا ٹیکچور ہوگا اس کو ہم دو حصوں میں کٹ لیتے ہم اس کے دو پیڑے بنا لیتے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو دو حصوں میں کر لیا اور ایک حصے کا بھی میں یوز کر رہی ہوں جب ہم ایک کو یوز کر رہی ہوں کہ دوسرے کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو ٹھیک ہے جس کا ہم پیڑا بنا لیتے ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خوشکہ جو ہے بہت کم یوز کرنا ہے چاہیں تو نہ ہی کریں لیکن میں دیکھوں ہلکا سا لگا رہی ہوں بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا ہے جتنا زیادہ آپ خوشکہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کا تیل بھی خراب ہوگا اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہے یہ نہیں چپ گئے گی آپ اس کو اچھی طریقے سے بیلیں بلکل پتلی اس کی ہم نے روٹی بیلنی ہے بڑی سی خوشکہ ہم نے بہت کم لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کی بہت بڑی سی پتلی سی روٹی ہم اس کی بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کناروں میں بھی آپ نے زیادہ پریشر دیکھے کرنا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ اچھی سی پتلی سی ہو جائے دیکھیں میں اس کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنی پتلی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ اچھی کرسپی پاپڑی چاہیے تو آپ نے اس کی جو روٹی ہے بہت زیادہ پتلی بھیلنی ہے ٹھیک ہے میں نے خوشکہ بہت کم لگایا ہے تو اب یہاں پہ میں نے آپ یہاں پہ کٹر بھی use کر سکتے ہیں یہ بوٹل کا ڈھککن ہے میں اس سے اس کو کاٹ رہی ہوں تو ویسے تو نورملی تو آپ کو چھوری کے مجھے ساپ اس کو rectangle shape میں بھی کار سکتے ہیں لیکن زیادہ میں نے ویڈیو کے لیے میں نے اس کو سرکولر جیسے گول گول بنا لیے تو یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فوق سے آپ اس کے اوپر سوراک کر لیں گے یہ والا سٹیپ کرنا بھی بہت زیادہ رہی ہے برنہ آپ کی جو یہ پاپڑی ہے یہ پھول جائے گے گول کپے بن جائیں گے تو ہم نے ان کو گول کپے نہیں بنانا ہم نے اس کی پاپڑی ہی بنانی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح ہم اس کو کر لیں گے اور یہ جو ایکسٹرا جو آٹا ہے اس کو اتار لیں گے اور جو یہ باقی کی جو round shape میں ہے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے پہلے ہم ساری پاپڑی جو ہے بیل کر ہم رکھ لیں گے اور پھر ہم ایک ساتھ تلیں گے اس کو اس طرح کے سے میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں یہ دیکھئے ساری میں نے پلیٹ میں نکال لی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ تنے سائز کی ہے اور یہ باقی کا آٹا ہے اس کا بھی میں پیڑا بنا لوں گے اور اسی آٹے میں ملا لوں گے جو میں نے ایک اور پہلے سے پیڑا بنا کر رکھایا تھا تو اب میں اس کے ساتھ آپ کو بنانا سکھاتے ہوں ایک آسان طریقہ ہم اس طرح سے ایک اور طریقے سے ہم پاپٹی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چھے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پتلی سی روٹی بھیل لیں گے جیسے ہم نے پہلے والی بھیلی تھی وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ہم گول گول کٹر سے کٹیں پھر اس کا جو ایکسٹرا میدان آٹا نکلتا ہے پھر اس کو کریں ٹھیک ہے چھے ایک بہت بڑی سی روٹی بھیل لیں آپ اس کی پتلی سی اور جو پیزا کٹنے والا کٹر ہوتے اس سے ہم یہ دیکھئے اس طریقے سے تو ہم اس کی ریکٹینگلر شیپ یا ریکٹینگل میں ہم اس کو کٹ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی آرام سے میں تو اسی شیپ کی بناتی ہوں یہ ذرہ ایزی بھی ہوتی ہے بنانا اور آرام سے یہ کر جاتی ہے اور سکوئر یا ریکٹینگل شیپ میں آپ کر لیجئے تو آرام سے یہ ہو جاتی ہے اس میں کوئی ایکسٹرا سائیڈ میں آٹا بھی نہیں نکلتا ہے یہ چھوٹ چھوٹے جو پیس ہیں ان کو بھی میں تل لوں گی اور اس سب پاپڑی جو ہے بن کر تیار ہو جائے گی جس طرح میں نے پہلے فاک سے سوراک کر لیے تھے اس طرح اس کو بھی ہم فاک سے سوراک کر لیں گے ان کو بھی ہم ایک پلیٹ پر نکال کے رکھ لیں گے اور اس کو بھی ہم نے پتلا بیلا ہے موٹا نہیں بیلا پتلی ہے اس سے آپ کی جو پاپڑی ہے بہت زیادہ کرسپی بنے گی ٹھیک ہے جن سب کو ہم نکال دیتے ہیں پلیٹ میں اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ درائے نہ ہو ایک چھوٹا سا میں نے آٹا ڈال کے دیکھ لیا تھا تیل ہمارا گرم ہو گیا بہت تیز نہیں گرم کرنا آپ ٹرطپک ڈال کے بھی چیک کر سکتے ہیں سائیڈز میں ببل آئیں گے تو یہ سمجھ لیں آپ کا تیار ہے بہت تیز نہ ہو دیکھئے میں نے بھی ڈالا ہے چند سیکنڈ کے بعد یہ پاپڑی اوپر کو آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ اس کی پہچان ہے بہت تیز گرم میں ہم نے نہیں ڈالنا ہے بہت ہلکے گرم میں بھی ڈالنا ہے وہ سارا تیل چوس لے گی تیز میں ڈالیں گے تو کرسپی نہیں ہوگی آپ نے میڈیم گرم میں ڈالنا ہے اور جیسے یہ پانچ منٹ ہوں تو آپ تھوڑی سے آگ ہلکی کر دیجئے تاکہ اس کو ہم مزید کرسکے تقریباً چھ سے آٹھ منٹ لگیں گے آپ اس کو گھوماتے رہیں تاکہ ایون کلر آئے اگر آپ اسی وقت دن استعمال کرنے تو یہ والا کلر بلکل بیسٹ ہے لیکن مجھے تھوڑا رمضان کے لئے بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا ڈاک کروں گی تو ورنہ یہ پڑا پڑا بھی اس کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے ہلکی آنچ پر فرائی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنی بھی اس کی نمی ہے یہ ڈرائے ہو جائے اور اس کی جو سٹورج لائف ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو آرام سے ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً ایک مہینے تک بہت زیادہ کرسپی رہتی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے میں نے ہلکا ایسا ڈاک کلر میں اتارا ہے تو آپ چاہیں تو اس سے لائٹ بھی اتار سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے میں اس کو اتار لیتی ہوں اس کو ہم نکال لیتے ہیں ٹشیوے پر پر اس کو تھنڈا کریں گے اور جب دوسری والی جو میں نے سکوئر شیو میں کٹ کے رکھی ہوئی تھی اب ہم اسی تیل بھی اس کو بھی تل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی میں نے ڈال دی ہے اس کو بھی ہم چھ سے آٹھ منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے کرسپی ہونے تک پکائیں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے یہ زبردستی پاپڑی میری بلکل تیار ہے سکوئر شیپ میں بھی اور سرکولر شیپ میں بھی میں توڑ کے دکھاتی ہوں اتنی کرسپی اور خستہ ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی خستہ بنی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی کے ساتھ بہت اچھی میں نے آپ کو اس کے اندر ٹپس دی ہیں بیسک ٹپس کے ساتھ میں نے آپ کو اس کی ریسیپی کو ڈیٹیل میں بنانا سکھایا ہے آسان طریقہ بھی بتا دی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں کٹر کے بغیر بھی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی آسان اور خستہ پاپڑی بن کے تیار ہوئے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ابھی سے بنا کر رکھ رہے ہیں روزوں کے لئے یہ ایک مہینہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آرام سے آپ اس کو دہیم بھلوں میں چانہ چاٹ میں ڈال کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں سٹور کرنے کے لئے یہ میں نے بلکل جب میری پاپڑی تھنڈی ہو جائے گی تو یہ زپ لاؤگ بیگ ہے یا اس کے اندر میں ڈال دوں گے یا آپ کے پاس کوئی ائر ٹائٹ کنٹینر ہے اس میں بھی آپ اس کو ڈال کے رکھ سکتے ہیں بس ہوا نہ لگے تو یہ بلکل ٹھیک رہے گی خستہ رہے گی بس تھنڈا کر کے آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے جو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا فیڈ بیک دینا مد بھولے گا مجھے رہتے ہیں آپ کے فیڈ بیک کے انتظار انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے تل دین اللہ حافظ